بسم اللہ الرحمن الرحیم چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اہم مہداد دیا جا سکتا ہے اب پاکستانی عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اہم مہداد کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں ریگیڈیر ٹائڈ فاروق حمید صاحب سینئر آنلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزا صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے کہ آخر مسئلہ کی صدیق فاروق صاحب کے بیان آنے سے پہلے فاروق صاحب بہت سارے پہلے پرسیڈنٹ بھی ہو چکے ہیں جس کے اندر ہم لوگوں نے پوسٹرز دیکھے بینرز دیکھے بنو کے اندر ریفرینڈم دیکھا یہ تمام چیزوں کے بعد صدیق فاروق صاحب کا بیان کتنی اہمیت کا حامل ہے کوئی پریشر وغیرہ تو نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑی انپرسیڈنٹڈ سوری اتحال ہوئی ہے پاکستان میں خاص کا جنرل رحیل شریف کے حوالے سے کہ انہوں نے جنرلی تو کہہ دیا تھا کہ میں ایکسینشن نہیں لوں گا نورمل ڈیٹ پہ آپ ریٹائر ہو جاؤں گا لیکن اس کے بعد یہ بینرز والا کیمپین پاکستان کے تیرہ بڑے شہروں میں جو موو آن پاکستان جو پارٹی تھی وہ پر سندھ میں انٹیڈر میں اور کل بنو میں ریفرینڈر میں آپ دیکھیں نا یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی یہ سوچنا چاہیے سوال اٹھانا چاہیے کہ پاکستان کے عوام چاہے خیبر سے لے کے سندھ تک یہ کیا میسج دینے کی کوشش کریں پاکستان کے سیاستدانوں کو ایک تو یہ بات ہے اور یہ کیا وجہ ہے کہ جنرل رحیل شریف نے پاکستان کے عوام عام آدمی کا جو ہارٹ و مائنڈ ہے وہ کیسے ان جیتا ہے ان کی کیا وجوہات ہیں تو میرا خیال ہے یہ حکومتی اور یہ سیاستی پارٹیوں کے حلقوں میں یہ تمام چیزیں ضرور ڈیبیٹ ہو رہی ہوں گی لیکن آپ نے جو صدیق الفاروق صاحب کے بات کی ہے یہ پہلی مرتبہ ایک پی ایم ایل این کے سینر لیڈر کی طرح سے یہ بیان آیا ہے کہ جناب ان کو جنرل رحیل شیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد چیئرمنٹ جوائنٹ چیف اور سٹاف کمیٹی بنائے جا سکتا ہے یا کوئی اور اہم عوضہ دیا جا سکتا ہے تو میرا تو سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو پھر عوضہ دینی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے یہ بات کرنی کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ ایک بڑی انجویوسٹی صورتحال ہے جو ہمیں سکتا ہے فاروق صاحب میں آپ کی اس بات پر تھوڑا سا مہدرہ کرنا چاہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ آرمی چیف کے جو پاکستان کی خدمات ہیں دیشگردی خلاف جنگ کے حوالے سے وہ تو شاندار ہیں اور اگر ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون کی حکومت کسی دباؤ کے تحت یہ فیصلہ کر رہی ہے اگر ایسا ہے تو یہ بات نہیں ماننی چاہیے اگر یہ فیصلہ اس لیے کر رہی ہے کہ یہ ان کے خدمات سے استفادہ کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں پھر یہ بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت صرف آرمی چیف کو یہ آفر کیوں کر رہی ہے اگر چیف جسٹس اچھا کام کرے تو کیا ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کوئی وائسستان سے اچھا کام کرے اس کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد رکھ رہنا چاہیے پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے اس بات پہ ناپسندیدگی کا اظہار کر چکی ہے کہ ریٹائر لوگ جو ہیں ان کو بار بار رکھڑوٹ کرنے سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اداروں کے پاس شاید اہل افراد کی کوئی کمی ہے یا یہ کہ آپ دیکھیں انسان اہم نہیں ہوتا سسٹم اہم ہوتا ہے ملک اہم ہوتا ہے قوانین اہم ہوتے ہیں اگر آپ سارے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح رکھڑوٹ کرتے جائیں گے تو جو میسج جائے گا وہ بہتر نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کیانی صاحب نے لی تھی رکھڑوٹ کے بعد جب ریٹائرمنٹ انہیں ایکسٹینشن اور اس سے کوئی ان کے آنر میں اضافہ نہیں ہوا ایک آدمی جو خود ایک پرنسپل پوزیشن لیتا ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ دوبارہ اس طرح سے سیدیگو فاروق صاحب کو میں لائن پر لینا چاہ رہی ہے سیدیگو فاروق صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر وجود ہے بہت شکریہ سیدیگو فاروق صاحب اپنے نے ہمیں جوائن کیا سیدیگو فاروق صاحب پہلی دفعہ پی ایمیل این کی طرف سے کسی بھی لیڈر کی جانت سے ایسا بیان آیا ہے کیا سوچ کے بیان دیا تھا بڑے حلکوں سے بات بھی آ رہی ہے کہ کئی پریشر تو نہیں تھا کوئی میں تو سنا نہیں کہ آپ نے کون سا بکس بیان کا حوالہ بے رہی ہیں میں وہ آرمی چیف والے بیان کی بات کر رہی ہوں جو آپ نے فرمایا کہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن کے بعد مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور عہدہ دیا جا سکتا ہے چیرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف یا کوئی اور عہدہ دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ بات یہ ہے جی کہ میں فیصل آباد میں تیس کانپس کر رہا تھا تو وہاں جب میں اپنے مارکمے کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا جی ایک سوال ہم آپ سے یہ پوچھا انہوں نے کہ چاہا انہیں ایکسٹینشن دی جائے جی تو میں نے کہا انہوں نے تو خود بیان دے دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے اور ایک سے زیادہ باروں نے کہتے ہیں البتہ ہو سکتا ہے یہ میری اپنی رائے میں نے تلی دفعہ کہ یہ میری اپنی رائے ہے یہ نہ حکومت کا فیصلہ ہے نہ کوئی پالیسی ہے ہو سکتا ہے اپریشن گرب عظم میں جو انہوں نے منتخب حکومت کی پالیسی کے ساتھ میدان میں کام کیا ہے اس کی وجہ سے انہیں چیف آف جائنٹ چیئرمنٹ جائنٹ چیف آف صاحب کبیٹی بنا دیا جائے یا ریٹائرمنٹ کے بعد کو اور اوڈا آتے ساتھ ان کے خدمت کی جائے یہ میری اپنی رائے لیکن صدیق الفاروق صاحب کرنیلی یہ فرمائیں کہ آپ نے آپ یہ پہلے پی ایم ایم لیڈر جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے ٹھیک ہے دبی الفاظ میں نیجی محفلوں میں لوگ یہ بات کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی میں اٹھائی سو امر کو ریٹائر ہو جاؤں گا اور میں کوئی ایکشنشن سیکھ نہیں کروں گا چلو آرمی چیف کا معاملہ تنکہ ختم ہو گیا تو کیا روٹ ہے کہ آپ ان کو یہ چیز سامنے لے کریں پبلک میں کہ ان کو چیرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف بھی بنایا جا سکتا ہے پھر چیرمن جوائنٹ چیف اور سٹاف جو ہے آپ ان کو بنائیں گے یا تو ان کو آپ ایم پاور کریں گے کیونکہ موجودہ چیرمن جوائنٹ چیف کی پوسٹ تو ہے وہ اس میں وہ ظاہری بات تھا آرمی چیف والی پاور تو نہیں ہے تو ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آرہی ہے جب وہ ریٹائر ہونے تو ان کو اب ریٹائر کیوں نہیں ہونے دیتے ہیں یہ کیا کس قسم کے دوا ہو آپ پر آپ کو بہت دور کی کوڑی آپ لائے ہیں اور تو ایم پاور کریں گے اور کیوں نہیں ریٹائر ہونے دیتے یہ آپ کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے نہ میرے ذہن میں یہ بات ہے نہ تھی نہ کوئی ایسی بات ہے میں اپنے ادارے کا کام بارہ گھنٹے سے سولہ گھنٹے کرتا ہوں حفظے کے دن بھی میں نارو وال میں تھا چھوٹی کا دن تھا اور اکوار کے دن میں چھانگ اور فیصل آباد میں پراپرٹی دیکھتی ہے وہاں میں میڈیا سے بات کر رہا تھا تو لوگ پوچھتے ہیں جائرہ میں پولیٹیشن ہوں لیکن صدیق الفارق صاحب بات یہ ہے آپ کی ایک طویل ڈیموکریسی کے لیے سٹرگل رہی ہے آپ پولیٹیکل وزڈم رکھتے ہیں آپ لکھتے لکھاتے ہیں آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی وابستگی جو ہے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو جنرل رحیل شریف صاحب ہیں ان کی جو سپورٹ رہی ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جمہوری حکومت کو یہ میرا بھی ماننا ہے میں بلیو کرتا ہوں کہ ان کی شاندار حمایت رہی ہے جمہوریت کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے لیکن یہ جو سارے دھرنے تھے یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں تھیں یہ جو حکومت کو ریسٹیبلائز کرنے کے لیے تحرور قادری صاحب کے کوششیں تھیں یہ ساری اپنے آپ ہو رہی تھیں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں دیکھئے یہ سارے لوگ جب کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی اٹھے کی اٹھے بھی تو انہوں نے ان دونوں حضرات سے بلا کے یہ کہہ دیا کہ یہ بات جو اس کی اور ساری بات کر رہے ہیں آپ جا کے وزیراعظم سے کریں اور انہیں شٹ اپ کال دیتی اس کے بعد وہ بھاگ گئے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ سارا کریں گے تو شاید آرمی سیف کر کے تو کھا دیں گے اس لیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اپنے اس اقدام سے دیکھیں پرویز مشرف نے اس فوج جو ہماری بہادر مسلح افواج ہیں اور جو دفاع کے لیے ناگزیر ہے فوج اس کو اتنا خراب اور بدنام کر دیا تھا کہ بہتی افسروں کو جی ایچ فیو سے یہ ہدایت دی گئی کہ ورد کے وردیاں پہنے کے تو بار نہ نکلا کرتے اب انہوں نے خیر سیاسی کام اور فوج عزت اور اکرام بھی اپنے پروفیشنل ڈیوٹ میں آئینی ڈیوٹی میں ہے اس لیے انہوں نے اس کا آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنا پروفیشنل کام کرتے ہوئے فوج کا وقار بحال کیا صحیح لیکن صدیق الفاروط صاحب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے پروفیشنل ذمہ داریاں کہ جی ان کو اس کے سلے میں ان کو کوئی ریوارڈ دینا چاہیے کہ ان کو کوئی اوڈا اور دیا جائے یا اندہ کے لیے پریزیڈن بن جائے یا اندہ کے لیے کوئی تو میرا خال ہے کہ یہ آپ نے جو بات کی یہ بھی تھوڑی نامناسب لگتی ہے نہیں نہیں اب آپ آپ بھئی اگر وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ ریٹائر ہونے دیں ان کو وہ خود چاہتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو آپ سون لیں جنڈیوہ صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ایڈوائزر بنایا نا جی ایڈوائزر بنایا جی بلکن میری ایک ذاتی رائے تھی نہ مطاردی کی مجلس سے عاملہ کا فیصلہ ہے نہ میں نے یہ کہا کہ میں حکومت سے یہ درخواست کر رہا ہوں یا تجبیز دے رہا ہوں میں نے انہیں یہ تین بار لفظ دور آیا کہ یہ میری ذاتی رائے ہے اس سے ذاتی رائے ایک شہری جو پڑا لکھا شہری ہے وہ اپنی رائے رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے اسے ذاتی رائے پر تو آپ کدگنہ نگائی نہ چاہی صدیق الفاروق صاحب مطلب یہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے ہاں یا نہیں یہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے میں خود اختارے سے نہیں ہوں کہ میں یہ بات کروں کیوں کوئی ترکی صدیق الفاروق صاحب بہت چکے آپ نے ہم کیا یعنی یہ پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے پی ایم ایل این کی لیکن ایک ذاتی رائے ہے صدیق الفاروق صاحب کی ان کا یہ کہنا کہ آرمی چیف کو ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی اور عہدہ دیا جا سکتا ہے لیکن آئین کی بات کرے قانون کی بات کرے اور بہت ساری اور چیزوں کی بات کرے تو پھر الیکشن کمیشن بھی آئین کے مطابق بننا چاہیے الیکشن کمیشن بڑے عرصے بعد مکمل ہو گیا بہت ساری ڈیمانڈز آ رہی تھی بہت ساری پارٹیز کے حوالے سے ڈیمانڈز آ رہی تھی بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے تھے لیکن اب بھی پی ٹی آئی کا شکوا برقرار ہے پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے جو الیکشن کمیشن کے لیے نام دیئے ان ناموں کے اوپر ایک طرح سے بات ہی نہیں کی گئی تنویر صاحب یہ پی ٹی آئی نے پھر ایک دفعہ الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دی ہے کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن بھی ویسے ہی ہوں گے جس طرح دوہزار تیرہ کے الیکشن کو بات کر رہی پی ٹی آئی کے جو گلے شکوے ہیں یہ گلے شکوے خرشید شاہ سے تو ہو سکتے ہیں لیکن حکومت سے نہیں ہو سکتے یہ جو لیڈر آف اپوزیشن تھے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ساری سحسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ کرتے اے ان پی کے گلے شکوے دور کرتے پی ٹی آئی کا تو یہ ہے کہ ان کو نکاہ کہ ہمارے جو بندے تھے ان کو ڈسکس ہی نہیں کیا گیا جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ ڈسکس کیا گیا پہلی مرتبہ ایک خاتون جو ہے الیکشن کمیشن کے ممبر کے طور پر سامنے آئی ہیں یہ جو کے پی کے کی خاتون ہے جسٹرس ریٹائرڈ میسیز ارشاد اسی طرح سے پہلی مرتبہ ایک بیروکریٹ جو فیڈل سیکٹری رہی انجکاری کے سن سے عبدالگفار سومرو صاحب یہ سامنے آئے ہیں اسی طرح سے ملتان کے ایک ریٹائرڈ جو ہیں ان کو یہاں شامل کیا گیا ہے میں یہ پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ٹونٹی سیونتھ ایک ڈیڈلائن دی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کے ممبران کا فیصلہ کرنے کی یہ حکومت دھکا سٹارٹ کیوں ہے یہ حکومت اپنے طور پر بغیر سپریم کورٹ ہی کہے تو پھر ہی الیکشن کمیشن کے ممبران کا الیکٹ کرنا ہے حکومت کہے تو پھر بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں حکومت کہے تو پھر جناب مردم شماری پر سپریم کورٹ کہے تو پھر جناب حکومت نے جانا ہے مردم شماری کے لیے دیکھئے بات یہ ہے یہ جو مقمکہ کا تاثر ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل کے اپنی مرضی کے لوگ الیکشن کمیشن میں بھرتی کرا لیتے ہیں یہ بہت نامناسب ہے اس کے ملک کے اوپر پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران متنازع ہوئے تھے اور اب یہ سٹارٹ پہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ متنازع ہو گئے ہیں دیکھئے میرے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے کہ ان لوگوں کو کن بنیادوں پہ سیلیکٹ کیا گیا ہے ان کی کیا ایکسپارٹیز ہے الیکشن کرانے کے حوالے سے ان کے کریڈر پہ کس طرح کا ایکسپیرینس ہے یہ اچھی بات ہے کہ آپ ان کا کریکٹر دیکھیں ان کی تعلیم دیکھیں لیکن ان کے ان کے ڈیلیور کرنے کی اس راہیت کی دیکھتی گئی ہے اور بیوروکریسی کے بارے میں تو بڑی باتیں کی جاتی ہیں نا فاروق صاحب یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ سیاستدان بیوروکریٹس کے ساتھ بڑے کلوز ہوتے ہیں یا پنجاب میں بھی دیکھا جائے سندھ میں بھی دیکھا جائے وفاق میں بھی دیکھا جائے بیوروکریٹس سیاستدانوں کو ایک گھڑ چوڑ بھی کہا جاتا ہے کہ ہوتا ہے جب اس طرح کی بات ہے اور آپ بیوروکریسی کو الیکشن کمیشن میں ڈالیں گے تو کیا وہ غیر جانبداری دیکھنے میں آئے گی نہیں چلیں بھارال یہ تو کیونکہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں فیڈرل سیکٹریز جو ہیں کے لیول کے گریٹ ٹوٹی ٹو ان کو بھی میمبر بنایا جائے کہ چلیں وہ تو حکومت کا فیصلہ تھا اور یہ جو بیوروکریٹس صاحب آئے ہیں صبرہ صاحب یہ سنٹ سے آئے ہیں تو یقین ہے اگر یہ سنٹ سے آئے ہیں تو مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ضرور پیپل پارٹی کے بلو آئیڈ ہیں کیونکہ وہاں پہ وہ پیپل پارٹی ڈومنیٹ کرتی ہے بیوروکریسی کو ایک تو یہ دوسرا جانتا خرچی صاحب کا تعلق ہے وہ تو ایک فرنڈلی اپوزیشن لیڈر ہے ٹھیک ہے نا تو لہذا ہمیں ان کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پی ایملن کے ساتھ یا ایسے باعث شو کریں گے جس میں انہوں نے پی ٹی آئے کے نام کے اوپر اتنا غور گیا اب میں آ رہا ہوں اسی طرح کہ وہ پی ایمل اور اپتر پیپل پارٹی دولوں کے انٹریسٹ کو زیادہ وہ دیکھیں گے وہ تو باعث ان کا بڑا کلیر ہے لیکن دیکھیں نا تاریخ خوصہ صاحب کا نام ہے پنجاب سے تاریخ خوصہ صاحب ایک نہایت وہ پوری فیملی اگر آپ دیکھیں ان کے اب باقی وہ اور وہ فیڈل گرمنٹ بھی رہے ہیں جج ساہبان بھی ہیں وہ پوری تمام بھائی جو ہیں they are known to be upright اور integrity اور honesty کے مطلب role model سمجھے جاتے ہیں اور جب بھی کوئی پاکستان میں کوئی crisis ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی وہ خوصہ فیملی سے کسی ایک بھائی صاحب کو جو ہے نا جیسے تاریخ خوصہ صاحب ان کو لگائیں اس کمیشن کا حل تو وہ صحیح کام کریں گے اب ایکچولی تو election کمیشن میں ایسے کردار والے ایسے باق کردار میں کہتا ہوں لوگ ہونے چاہیے اعلیم ریپوٹیشن والے لیکن جب ایسے لوگ آئیں گے تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ ان سیاستدانوں کے حال سے نکلے گا کیونکہ they will call a spade a spade اور وہ اب میں ایک باب بتا ہوں یہ جو دیکھیں اس election کمیشن کیا جو مین مسئلہ ہے کہ یہ ممبر اور ان کے جو چیف الیکشن کمیشن have to be 100% neutral ان کا کوئی باعث نہیں ہونے چاہیے کوئی جھکاؤ کسی پاٹی کے تب نہیں ہونے چاہیے لیکن جو پی ٹی آئی بھی نام دے رہی تھی ان کی بھی رشتہ داری جا کر کہیں نہ کئی سے ملتی تھی لوگ کہ پی این آئین کے کلوز ہیں تو اگر یہی ایک طرح کا بات یہ ہے فلک شاہب ایک بات دکھئے ایسے نام کہاں سے لے کے آئیں جن کے اوپر سارے پاکستان کے لوگ سو فیصد اتفاق کر رہے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ آئین کے اندر ایک طریقہ کار تیک کیا گیا اٹھارویں ترمیم کے اندر کے جناب لیڈر آف اپوزیشن جو ہے یہ قائدہ ایوان کے ساتھ مل کر مشورہ کر کے اس طریقہ کار کے مطابق یہ نام فائنل کرے گا بارہ نام اپوزیشن کی طرف سے ہے بارہ نام حکومت کی طرف سے کئی نام قابل اطراز تھے کئی نام بہت اچھے تھے بہت سے اچھے جو نام تھے ان کے اوپر کنسنسز نہیں ہو سکا یا تو آئین کے اندر کوئی ایسی ترمیم کر دیں کہ جو بات عمران خاص صاحب کہا کریں اسی کو تسلیم کر لیا جائے کوئی ایسی حقیق سازی بنا دی جائے وگرنا پھر جو طریقہ کار ہے دیکھیں تارک خوصہ صاحب کے نام کے اوپر لوگوں کے شدید افضات تھے لوگوں نے ان کے اوپر سوالات بھی اٹھائے ہیں میٹنگ کے اندر پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں جب یہ نام ڈسکس ہوا میرے ذاتی علم میں ہے ایک میمبر کے ساتھ میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کنسنسز ضروری ہے اگر اتفاق نہیں ہے حکومت کا اور اپوزیچن کا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اے این پی کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا میں اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے نام ڈسکس ہونے چاہیے تھے لیکن بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرنا ہے یا ان کی خواہشات کو فالو کرنا ہے آپ دیکھیں اب میمبر تو بن گئے سب سے پہلا ٹیسٹ ان کی نیوٹریلیٹی کا اور یہ کہ ان کا کوئی باعث نہیں ہے وہ جو چار پیٹیشنز ہیں نوازشی صاحب کی ڈسکولیفکیشن کی جو دائر کی گئی اور ایک پہلی کیپٹیل سفتر کے خلاف جو پیٹیشن ہے پنام علی کے حوالے سے پانچ پیٹیشنز کے بارے میں یہ جو نئی الیکشن کمیشن کے ممبرز ہیں اگر یہ ڈیلے کریں گے ڈریک کریں گے یا کسی طرح کے معاملات کو ان کا نظر آ جائے گا سامنے اگر انہوں نے اس کے ساتھ پلے اراؤنڈ کیا اور کسی طرح پی ایم ایل کو فائدہ پچانے کی کوشش کی تو کلیر ہو جائے گا لیکن اگر جنونلی بھی پی ایم ایل این کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے تو پی ٹی آئی یہ نہیں کہیں میں کہتا ہوں میریٹ کے مطابق ہونا جی ابھی تو دیکھتے نا ہو سکتا ہے یہ اس کو چار مہینے دیلے کرنے سنے نا ان پیٹیشن کو تو کلیر پتہ لگ جائے گے بھئی یہ لوگ تو جو ہے ان کا تو جھکاؤ ہے اب پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی میرا یہ خیال ہے یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تو ان کا پیلا ٹیسٹ جو ہے ایک سٹارٹ کے اوپر ہی اگر ہم متنازعہ بنا دیں گے کامرس کا ماضی کے اندر ایسا چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں پہچان سکتے تھے اور کہتے تھے اپنے باس کو جائے جائے سلام کے ہی ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن جس طریقے سے غیر جانبدار طریقے سے کام کرنا چاہیے اسے کیا یہ الیکشن کمیشن کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا دوسری جانب کیا ایک جماعت ہمیشہ ہی یہ بات کرے گی کہ غیر جانبداری نہیں دکھائی جارہی چاہے دکھائی بھی جارہی ہو یا نہ دکھائی جارہی ہو سوالات بہت سارے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنے کانڈکٹ سے اپروف کرنی ہوگی تمام چیزیں لیکن کانڈکٹ تو بھارت کا بھی صحیح نہیں جارہا کشمیر کے اندر جو مظالم ڈھائے جارہے ہیں وہ ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں چروں سے بچوں کو چھلنی کیا جارہا ہے جوانوں کو مارا جارہا ہے اور جو خواتین ہیں ان کے اوپر ظلم ڈھائے جارہے ہیں لیکن اب سفارتی جگہ پر بھی کچھ مہاز آ رہی ہونا شروع ہو گئی یہ کہا یہ جارہا ہے کہ بھارت کا اپنا میٹر ہے لیکن اتا سیم ٹائم یہ کچھ ایٹکیوٹ چینج ضرور ہے بھارت نے پاکستان میں جتنے بھی یہاں اہلکار ہیں ان کو کہا ہے کہ اپنے بچے پاکستان میں سکولوں سے نکال کر دوسرے سکولوں میں لے جائیں فاروق صاحب کیا اس کے اندر ہم لوگوں کو تشویش ہونی چاہیے کہ یہاں اس کو نو سکول زون ڈکلیئر کرنا چاہ رہے ہیں نہیں میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر دوں یہ نہیں کہا کہ ان سکولوں سے نکال کر کیوں اور سکول میں دوسرے ممالک کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی ہائی کمیشن کے جو افیشلز ہیں ان کے جو بچے یہاں پہ پاکستانی سکولوں میں اسلام آباد میں پڑھ رہے ہیں دوسرے تک ان کی انڈین ہائی کمیشن کے بچے جو ہیں پچاس کے قریب وہ امریکن سکول جو انٹرنیشن سکول ہے وہاں پڑھتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اب ہم نے نو سکول سٹیشن ڈکلیئر کر دیا تو دوسرے ممالک میں لے جائیں بچوں کو نہیں نہیں تو آپ ان کو بچوں کے کسی اور ممالک میں لیتے ہیں یا اپنے بچوں کو واپس اپنے انڈیا جو ہے بھارت جو آپ کو بھی دیں مطلب بچوں کو انہوں نے کہا کہ ان کو آپ یہاں سے نکالیں اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو وائیوز ہیں وہ ڈپلومیٹس کے ساتھ اگر رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتی ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں جب بچے چلے جائیں گے ٹھیک ہے نا جی جو بھی ان کی وجہ ہے سیکیورٹی ویزن وغیرہ جو آج کل برکل پاکستان انڈیا کے دنمیان حالات خراب ہوئے ہیں تو پھر جو فیملیز ہیں میرے خواہد پوری کی پوری فیملیز بھی چلے جائیں گی جب فیملیز جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انہوں نے ڈپلومیٹک سٹیپ لیا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سٹاف ہے وہ اوورال اس کی بڑی ریلیکشن ہو جائے گی صحیح ان اسلام آباد کیا بہت سارے لوگ واپس جانا چاہیں گے اس وجہ سے you never know you never know کافی لوگ واپس جائیں لیکن اس کا ایک implication یہ ہے کہ پاکستان اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا foreign office ہماری گورنٹر پاکستان کیا diplomatic tit for tat کرتی ہے یعنی کیا ہم یہی وہاں پہ اپنے لوگوں جو ہیں ہمارے ہائی کمیشن میں ڈیلی میں ان کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو واپس جو ہے پاکستان بھیجیں کیونکہ ڈیلی میں نیو ڈیلی میں جو سکول میں آپ کے بچے جا رہے ہیں جدر بھی ہیں ان کے security کا معاملات ہیں آپ کی families کا معاملات ہیں تو یہ indicate کیا کر رہے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات اور کشیدہ ہوتے جارہے خراب ہوتے جارہے صحیح لیکنہ the same time انڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ normal چیز ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے باقی میں بڑی بات نہیں ہے دنیلی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک سفارتی چال ہو سکتی ہے صحیح چونکہ بھارت جو ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ اس کی تصویریں پاکستان میں آ رہی ہیں دنیا بر میں یہ اطلاعات پھیل رہی ہیں دنیا کے جو ٹاپ کے آٹھ سو رائٹرز ہیں جس میں نوم چومس کی بھی شامل ہے انہوں نے اپنے سائن دستخط کے ساتھ انڈیا کے جو مظالم ہے کشمیر میں اس کی مضامت کی ہے اب اس دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان پر انظام لگایا جائے کچھ ایسے سٹپس کیے جائیں یہ جو نون سکول گوئنگ اسٹیشن پاکستان کو ڈکلیئر کرنے کا ایک ان کا اقدام ہے اس سے کمز کم یہ دنیا کو یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں یہ بات سچ بھی ہے کہ پاکستان میں رائے آما انڈیا کے خلاف ہو رہی ہے انڈیا ہائی کمیشن کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں لوگوں میں کشمیر میں ہونے والی صورتحال کے حوالے سے کافی انگر بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں وہ پچاس بچے بھارتی شہریوں کے جو اسلام آباد میں زیر تعلیم تھے ان کو کہا گیا کہ فوری طور پر آپ انڈیا چلے جائیں صرف میہ بیوی جو ہیں وہ پاکستان میں اسلام آباد میں رہ سکتے ہیں دیکھئے دو ایٹمی ملکوں کے درمیان کشیدگی کا بڑھنا مذاکرات کا ختم ہو جانا اور ان کا کسی بازشید کے ذریعے مسائل کا حل نکالنے کی طرف نہ آنا یہ بہت پریشان کن بات ہے یہ عالمی برادری کے لیے بھی یہ عام لوگوں کے لیے بھی اس خطے کے لیے بھی یہ بڑی تکریف دے سورت ہے بدکسمتی سے مدی جیسے لوگ جو ہیں جو اس وقت قیادت بھارت کے اندر ہے وہ جو فیصلے کر رہی ہے وہ معاملے کو سلجانے کی طرف نہیں آ رہے مسئلے کو حل کرنے کی طرف ہے میں ایک بات کلائرفہ کر دوں تنویر صاحب تمام ہائی کمیشنز ہیں ان لوگوں کے گھر ہیں وہاں پہ لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے وہ ریڈ زون ہے بڑا ایکسکروسیف سیکیورٹی زون ہے جو ہمارے لوگوں نے احتجاج کیا انہوں نے ڈیپلومیٹک انکلیف کے باہر جو میر انٹرس والے ایڈیا وہاں پہ کھڑے ہو کے طرح اور تمام جو ایمیسیزوں کا اندر ہے اگلے لمحے کیا کرے گا اس کی کوئی بھی زمانہ دنی نہیں دے سکتا دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے احتجاج سامنے آتے رہے ہیں ہم نے ایران کے اندر دیکھا کئی ملکوں میں دیکھا اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے پیش نظر یہ کیا ہو لیکن ابھی اصل بات یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں کشمیر کی وجہ سے تناؤں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور دونوں ملکوں کے اندر یہ جو بادشید نہ ہونے سے کشمیر کا مسئلہ ایک انسانی بہران کی شکلی دیا کر گیا ہے وہاں اور اموات واقعہ ہو رہی ہیں وہاں اور لوگ زخمی ہو رہے ہیں جتنا مسئلہ لمبا ہوتا جائے گا وہاں کشیدگی بڑھتی جلی جائے گی لیکن پاکستان کو اس کا ریاپشن کیسے دینا چاہیے خاموش رہنا چاہیے اس کو انٹرنل میٹر کی طرح سمجھنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی واپس بلا لیں دیکھیں فورن آفیس نے تو یہ کہا کہ یہ انڈیا کا انٹرنل ایڈمیسٹریٹیو میٹر ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں کسی طریقے سے رسپونڈ نہ کریں اب یہ دیپینڈ کرتا ہے فورن آفیس کیا سوچے پرائمسٹر پاکستان کیا سوچ رہے ہیں ہمارے نیشنل سیکرورٹی ایڈوائیڈر جو ہے آرمی کیا سوچ رہے ہیں یہ تمام یہ تو دیپینڈ کرتا ہے ان کی ایک سکتر کلیکٹیو سوچ جو ہے وہ کیا ہے لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ابھی تک حیرانی ہے کہ پرائمسٹر موڈی جو ہیں ابھی تک ان کو لائن آف کنٹرول پر اور ورکنگ بانڈری کو پر چلنگ شروع ہو جانی چاہییت ہے کیونکہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا اوکوپائیڈ کشمیر سے آپ کو معاملات تو ڈیورٹ کیا جائے فورد انٹرناشنل میڈیا اور لوکل انڈیا کے اندر جو اب ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ جناب یہ دیکھے یہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے یہ معاملات اس طرح نہیں چل سکتے تو کوئی نہ کوئی ان کی ابھی یہ حکمت ایملی جب سامنے آئے گی یہ حکمت ایملی جب سامنے آئے گی تو پھر کیا ہوگا کیا کشیدگی اور بڑھے گی یا پھر معاملات کو سلجھانے کی کوشش ہوگی کہیں پاکستان کا فورن کنٹریز کے سامنے چہرہ مسک کرنے کی کوشش تو نہیں ہے بھارت کی جانت سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے بھارت کی جانت سے پہلے بچوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے ناظرین لاہور میں لاہور جیسے ترقی آفتہ شہر میں بہت سارے بچے کہاں جا رہے ہیں کس کے ہاتھ میں ہیں کون سا گینگ اس کے پیچھے ہے کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کو اغوا کر رہے ہیں اب تک پتہ نہیں چلایا جا سکتا اور ابھی تک ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے بچے جو ہیں وہ کس کس علاقے سے اس طریقے سے غائب ہو رہے ہیں کیونکہ کئی لوگ پولیس تک بھی نہیں گئے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کاروائی ہو ہی نہیں پائے گی یا اس طرح کے شکایت کے اوپر بھی کوئی کاروائی نہیں ہو پائے گی سینکڑوں بچے اب تک لاہور کی سڑکوں سے اٹھا لیے گئے ہیں لاہور کی گلیوں سے اٹھا لیے گئے ہیں والدین پریشان ہے پولیس کی طرف جاتے بھی ہیں تو پولیس کی کارکردگی کہاں تک جاتی ہے تنویر صاحب پہلے تو پولیس کی کارکردگی پر بات کر لیں اے کتنے بڑے شہر سے سیکڑوں بچے غائب ہو چکے دیکھیں دوہزار سولہ جب سے چڑھا ہے یہ پچھلے چھ ماہ کے اندر دو سو سے زیادہ بچے غوا ہوئے ہیں اور اس کا ایک تکلیف دے پہلو یہ ہے کہ بچے تو اس سے کہیں زیادہ غوا ہوئے ہیں یہ دو سو وہ ہیں جن کے بارے میں ان کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی اور یہ کیسز عدالتوں کے اندر آئے ہیں کہ ان کی ایف آئی آر درج کی جائے اور اقبال ٹاؤنڈ وی ان سے انیس بچے صدرڈ وی ان سے تھرٹی سیٹیڈ وی ان سے ففٹی ٹو سیور لائن سے سترہ اور تشویشناک بات یہ ہے کہ جو اخبارات کے اندر خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ جن علاقوں سے یہ بچے غوا ہو رہے ہیں داتا دربار بھارٹی گیٹ اور دوسرے سے ملحقہ علاقے اس میں پرائیم نیسٹر نواز شریف کا انتخابی حلقہ بھی شامل ہے اور بڑی تعداد میں بچوں کی دیکھئے ماضی کے اندر مشرف دور میں جعوید اقبال گینگ ایک ہوتا تھا اور اس میں سو بچوں کا واقعہ سامنے آئے تھا اب بھی لگتا ہے کہ کوئی منظم گروہ ہے جو بچوں کو غوا کر رہا ہے اب خدا جانے یہ بیگار کیمپوں میں لے جا رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے تو حضرتالوں سے بھی غوا ہوتے ہیں بچے جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو انٹوں کے بھٹے ہیں جہاں پہ بچوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے ان بچوں کا صرف ایک قصور ہے ان کا باپ چیف جسٹس نہیں ہے ان کا باپ سلمان تاثیر نہیں تھا ان کا باپ یوسر رضا گلانی نہیں تھا یہ غریبوں کے بچے ہیں یہ غوا ہو جائیں ان سے بیگار لے لی جائے ان کو مار دیا جائے ان کے مقدمے کس نے درج کرنے کس نے نوٹس لینا کس نے پرسو کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ شباز شریف جو ہیں ابھی تک انہوں نے اس معاملے کا صحیح طرح سے نوٹس نہیں لیا یہ جو چیف سیکٹری ہے پنجاب کا اس کی یہ میرے پاس ڈیٹ ہے تیرہ جولائی کو اس کی بلی غائب ہو گئی پوری ریس کا اس پلیس کیسے ہائی ایمیجنسی ہائی الیٹ کے اوپر سارے لوگ کوئی ڈھونڈ رہے ہیں جھاڑیوں میں گھسے ہوئے ہیں ایسے جو جو ہے وہ جا کے ملتی جلتی بلی لے آیا ان کو کر دیا جاتی عمرہ میں ایک مور کے اوپر ایک جانور نے حملہ کیا اس کے اوپر ہوا بات یہ ہے کہ یہ بچوں کا جو ہے سیریس مسئلہ ہے سیریس مسئلہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں دی ای جی آپریشنز ڈاکٹر ہیدر ارشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہیدر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے شو میں جوائن کیا ہیدر صاحب یہ بچوں کا بچوں کا اغوا کا مومہ کا بھلوگا کہاں جا رہی ہیں بچے کچھ پتا چل پایا ابھی تب کون سا گینگ اس میں ملوث ہے یہ تینکی بری مہ جی اس میں میں چیزیں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا اس میں ابھی تک یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ہے ارگنائز گینگ اس میں نہیں ہے جو ارگنائز گینگ جو ارگنائز ریکٹ ہو جو بچوں کو اغوا کر رہا ہوں بچوں کے اغوا کے جتنے بھی کیسز لاہور میں ہوئے ہیں اس میں میں اگر آپ سے پیگر شیئر کروں تو میکسیمم جو ہے وہ ٹریس آؤٹ ہو چکے ہیں اس میں ایک لاہور پولیس نے اپنا ایک انیلیسز بھی کی ہے اس میں بہت سارے بچے جو ہے وہ کچھ کاملی ایشوز کی وجہ سے گھر سے چلے گئے ہیں کچھ بچے جو ہے کچھ بچے ناراز ہو کے چلے گئے ہیں کچھ بچوں نے جوب کی وجہ سے جو ہے وہ گھر چھوڑا ہے پر انسنس اگر آپ پچھلے تین دنوں میں دیکھیں جو تین بچے گئے ہیں لیکن ڈاکٹ بات مکملوں نے پھر سوال کر لیتے ہیں ڈاکٹ صاحب آپ اپنا بات مکمل کرنیے کا کھائیں گے پر تین دنوں میں پر انسنس اگر بچے گئے ہیں اگر ایک بادامی باگ سے بچہ گیا ہے ایک شفی کا باگ سے گیا ہے ایک ساؤتھ گین سے گیا ہے تینوں بچے جو ہیں وہ within 24 hours recover ہو گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ارگنائز ریکٹ کوئی موجود نہیں ہے یہ بچوں کا جو گواہ ہے ان پر کسی کا بھی گواہ ہے اس میں responsibility police کے اوپر آتی ہے ڈاکٹ صاحب کائنلی یہ فرمائیں کہ دو سو سے زیادہ بچوں کی یہ خبر ہے جو کہ رپورٹ ہوئے ہیں FIR جو ہیں وہ درجنی ہو رہی ہیں تو یہ آپ یہ سڈلی یہ چار پانچ مہینے میں یہ ویو آئی ہے یہ فنومنہ آیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منظم گینگ ہوگا کوئی کل ادم تنظیم میں ہوگی آپ دیکھنا ہم تو حران رہ گئے ہیں کہ cantonment can division میں 59 بچے ہیں جو اغواہ ہوئے model town میں 31 بچے اغواہ ہوئے تو کیا کوئی lower level کے اوپر کوئی آپ کے intelligence جو special branch ہے آپ کے اپنی جو اتنی monster intelligence ہم سمجھتے ہیں آپ کی special branch کیا وہ بھی ناکام ہوگئے یہ تمام چیزیں ان کو انرث کرنے میں یا ان کو investigate کرنے میں کہ actually لوگ کون ہیں کیا لوگوں کو demoralize کرنے کی کوشش کی جاری ہے معاشرے میں لوگوں کو اپنے ایک انتشاد یا ایک خوف و حراف پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اچھا میں اب اس میں بتاؤں یہ تین طرح ان سے ہم اغواہ کو categorize کرتے ہیں first of all kidnapping for ransom kidnapping for ransom is zero it's minimal number two is جو لیڈیز کا یا بچیوں کا اغواہ ہوتا ہے اس میں بہت سارے cases میں بچیوں بعد میں مل جاتی ہیں اور انہوں نے اپنی مرضی سے یا تو نکاح کیا ہوتا ہے اپنی مرضی سے گئی ہوتی ہیں thirdly is بچوں کا اغواہ بچوں کے اغواہ میں جس طرح آپ بات کر رہے ہیں یہ وزرز ایسے نہیں ہیں جو ہمارے پاس وزرز اویلیبل ہیں number one ہم نے پوری ایس او پی ان پلیس کی ہوئی ہے جس میں ہم بچے کسی کی بھی مسنگ ہونے کی صورت میں اس ایس او پی کو فوری طور پر فنکشنل کر دیتے ہیں جس میں اس کنسانڈ ایس پی جا وزرز ہے ایف ای ای آر ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے cases ایسے میں بچے بھی نہیں مل جاتے ہیں لیکن چونکہ ہماری ایس او پی میں یہ شامل ہے ہم فوری ای آر کرتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ایف ای آر نہیں ہو رہی number one number two یہ ہے کہ اگر آپ یہ بچوں کے جو فیگر آپ تیک رہے ہیں آپ ان کو دوبارہ اگر لاہور پولیس پہ شیئر کریں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بہت سارے بچے ان کے سیز میں ملک چکے ہیں اور جب ان کا ہم نے پڑھا ورکاوٹ کیا تو ایسا نہیں تھا کہ وہ آوکے گئے تھے بہت سارے بچے اپنی مرضی سے گئے ہوئے تھے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی organize کیا یا کوئی organize ڈیکٹ یا کارادنس کے دیم اس کی ملکت ہے بات یہ ہے کہ بہت سے پیرنس اخبارات کے دفاتر کے اندر آ رہے ہیں اور وہ اس طرح کی شکایت بھی کر رہے ہیں یہ جو بات اگر دو چار پانچ دس cases کی ہوتی تو آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں لیکن یہ جو دو سو سے زائد بچوں کا فگر ہے یہ فگر جو ہے آپ کے اور میڈیا کے فگرز میں اتنا تضاد کیوں ہے سارا میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اور پھر یہ کہ پولیس کی طرف سے ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کچھ خواتین دائش کے لیے چلی گئی بعد میں پتا چلا کہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھی تو یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی سائیڈ پر جو information مل رہی ہے اس کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے نہیں ایسا نہیں ہے میں پر ایسے اگر آپ کو بتاؤ 2016 میں ہمارے پاس 187 کیسی ریجیسٹر ہوئے ہیں اور ہمارے پاس صرف 19 کیسی ہیں جو ورکاوٹی ہوئے باقی کیسی میں بچے واپس آ چکے ہیں یا بچے ریکاور ہو چکے ہیں بہت سارے کیسی جس میں ایسی ہیں جو بچے اپنے مرضی سے آ گئے ہیں میرے پاس یہ فگر ہے اس میں 41 پرسن بچے ایسی ہیں جو اپنے پیرنس کے ہارچ ٹیٹمنٹ کی وجہ سے گھر چھوڑ کے جائے ہیں 21 پرسن جو ہیں وہ جو لوسٹ ان پاؤن کی کٹیگری میں ہم نے ان کو اپنے پرسن کی ہے 6.1 پرسن ایسی ہیں جن کو فیملی ممبرز نے غوا کر لیا تھا فیملی ممبرز نے آپس کے لڑائیوں کی وجہ سے ان کو رکھ لیا تھا کچھ پچے ایسی ہیں جو مدارس میں داخل کرایا ہے اور وہاں سے وہ مرسی ہو گئے بکوز افن اور در ایسی تو اس میں اوپر ارگنائز ڈیکر موجود نہیں ہے شہریوں کو اوزادہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم اس پہ فردر بھی دیکھ لیں گے لیکن ابھی تک ہمارے پاس کچھ کی ارگنائز ڈیکر مولمنٹ کی کوئی خبر نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ہیدر عشف صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوئن کیا ہمارے شو میں لیکن فاروق عجیب بات یہ ہے کہ بچوں کی ناراضگی اپنے گھر والوں سے یا اس طرح کی چیزیں جو کہ نوملی بھی ہوتی رہتی ہیں والو فسار ان 6 مہینے میں کیوں اتنی دیر کی ہیں ایکزیکلی میں یہی سوچا تھا کہ جو وہ اپنا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ بچے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اب بچے اپنی مرضی سے جانا چھوٹے بچے چھ سال عمر آٹھ سال نو سال عمر دس سے پندرہ سال کی عمر کے بچے ایک سو ٹھاسی وہ قدمات ہیں تو اس کا مطلب ہے یا تو بہت زیادہ سوشل پریشر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں لیکن 6 مہینے کے اندر ایسے اندر ایسا کیا ہو گیا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ یا تو حالات اتنے سوشل پریشر زیادہ ہو گئے ہیں اپنا ایک ہالات ہیں پاورٹی کے حالات ہیں ایک بات یہ ہے پرانے زمانے میں بچوں کو پیدا ہوتی مار دیا جاتا تھا آج کال مارا نہیں جاتا ان کو پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے نہ پیرنٹس اس کا خیال کرتے ہیں سیفٹی سکورٹی کا نہ ہیلتھ کا نہ ایجوکیشن کا ریاست نہیں کرتی پیرنٹس کہاں ہیں آپ بچوں کی تعداد جو ہے اتنی رکھیں جن کو سنبھال سکیں جہاں پہ والدین ذمہ داریاں ادا کر سکیں ذمہ داریاں ادا کر سکیں لیکن بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو ماں کے ہاتھوں سے چھین کے رغوا کیے گئے ہیں یہ بہت سارے وہاں جو موجود ہیں نہیں شاید ہیں ان کا بھی یہ بتانا ہے کہ ایک بچے کو تو ماں کے ہاتھ سے اس کو گولی مار کے رغوا کیا گیا تو اس طرح کے وارداتیں اور واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں اگر واقعی میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو پھر اس مومنے کو حل کر کے تمام چیزیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے لیکن تمام چیزیں سامنے رکھی گئی نیکٹا کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا ہے نیشنل ایکشن پلان کا پوائنٹ نمبر ون یہ تھا کہ نیکٹا کو فال کیا جائے اور فال کرنے کے بعد پچھلے ڈیڑھ سال کی کارکردگی تمام سامنے رکھ دی گئی اس ڈیڑھ سال کی کارکردگی کے اندر اٹھارہ سو آٹھ دہشتگرد ہلاک کیے گئے ہیں اور چار سو گیارہ کو پھانسیاں دی گئی ہیں اس کے علاوہ کیا کارکردگی نہیں تنگیش صاحب ذرا نظر ڈالیے گا یہ پہلی بازابتہ بریفنگ تھی جو نیکٹا چیف کی طرف سے ہمارے سامنے آئی ہے اور بہت سے باتیں انہوں نے کہیں اور جو ہر بندہ سب اچھا کی رپورٹ دیتا ہے انہوں نے بھی کلیم کیا کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں نیشن ایکشن پلان کے تمام نقاط پر عمل کیا گیا ہے سب سے زیادہ کارکردگیاں پنجاب میں ہوئی ہیں اٹھارہ سو آٹھ دہشتگردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے پانچ سو فراریوں نے بلوچستان میں ہتھیار پھینک دیئے ہیں ہزار جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں ہتھیار پھینکنے کے لیے بارہ لاکھ کومبنگ اپریشن سولہ لاکھ افرات کو گرفتار کیا گیا بھائی آپ کہتے ہیں کہ پہلے پاکستان میں اکتیس کال ادم تنظیمیں ہوتی تھی اب یہ سکسٹی ون ہو گئی ہیں یہ آپ کے کیا اقدامات ہیں کہ آپ نے آلموسٹ کال ادم تنظیموں کی تعداد ڈبل کر دی ہے آپ اگلا ایک سال کام کریں گے اور یہ جو کال ادم تنظیمیں ہیں اگر ایک سو بیس ہو جائے گی تعداد تو یہ کوئی پرفارمس تو نہیں ہے کون بندہ یہ بات مانے گا کہ ڈیر سال میں نیشنل ایکشنل پلان کے اوپر سو فیصد عمل ہوا ہے اور اس کے سارے چوبوں کے اوپر کیا اس وقت کال ادم تنظیمیں کام نہیں کر رہی کیا اس وقت جو لیٹریچر ہے متنازع لیٹریچر اس کی اشارت مکمل بہن ہو چکی ہے کیا لاؤڈ سپیکر کا استعمال قانون کی مطابق ہو رہا ہے بہت سے سوال اکھائے گا نیشنل ایکشن پلان کے بیس مقات لیکن ان کے کچھ بیعانات میرے سامنے ہیں انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ گزشتہ ڈیر سال کے دور آئے نیشنل ایکشن پلان کے تمام نکات پر عمل درامد اور ملک بھر میں آپریشنز جاری ہیں تمام نکات پر عمل درامد ہوا ہے آپ بیس کے بیس نکات پڑے ہیں آپ کو لگتا ہے کہیں سے عمل درامد دیکھیں ہمیں اتنا بھی پیسیمس چیک نہیں ہونا چاہیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیشنل ایکشن پلان جنوری دوہزار پندرہ میں آیا تھا تو جناب اس کے بعد فروی دوہزار پندرہ میں سب کچھ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا یہ ایک کنٹینوز پروسس ہے آج جولائے دوہزار پندرہ میری بات سنیں بھائی بورڈ آف گورنوں کا اجلاس تو بلانے اس میں کیا رکاوٹ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ اگلے چار سال نہیں اگلے پانچ سال یہ نیشنل ایکشن پلان چلتا رہے گا تو پھر ایسی دعویٰ نہ کریں کہ تمام ملکات پر عمل درامد تمام ملکات کا مطلب ہے کسی پہ ٹونٹی پرسنٹ پروگرس ہوئے کسی پہ تھرٹی فائی پرسنٹ ہوئے کئی پہ ففٹی پرسنٹ ہوئے کئی پہ ابھی بھی پانچ پرسنٹ ہوئے مطلب میرا خالیہ کے کام ہر کسی نے کسی پونٹ پہ ہو رہا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کسی میں زیادہ پیش رہت ہے کسی میں کم ہے فاروق صاحب صرف ایک بات سن لے میں آپ کسی بندے سے پوچھیں کہ نیکٹا کی ہیلپ لائن کیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ بہت سے لوگ بتا سکیں کہ فلان ہیلپ لائن ہے وہ کہتے ہیں ایک لاکھ انیس ہزار افراد نکالیں کی ہیں اور دو ہزار دو سو پچاس پہ ہم نے ایکشن لیا ہے ان کے ڈیٹے کو ویریفی کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں جی پہلی بات ہے میں آپ کا پونٹ سمجھ جاؤں پہلے تو ہمیں یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے تسلیح ہونے چاہیے کہ شکر ہے کم از کم نیکٹا آن گراؤنڈ آیا ہے کوئی دارہ بنے ہیں اب وہ پریس کانسٹر رہے ہیں ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں کوئی ایکشن نظر آ رہا ہے کوئی ایک سنٹرل بوڈی ہے جو تمام چیز کو نیشنل ایکشنل پرام کی امپلیمنٹیشن کو منٹر کر رہی ہے ایک تو یہ ہاں جس چیز میں ابھی کمی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جوائنٹ انٹلیشن ڈیریکریٹ جو بننا ہے وہ ابھی تک جو ہے آن گراؤنڈ نہیں آیا تو اس پہ مجھے تشویش ہے وہ جد سے جد ہونا چاہیے لیکن زیادہ میں دو چیزیں نوٹ کر رہا ہوں یہ جو فانسی ہیں جو ایکزیکوشن ہیں یہ تو پیشل چار منٹ سے رکھی ہوئی ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی اور گھڑ بڑ تو نہیں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کی انڈسٹینڈنگ تو نہیں ہوگی پھر وہ یورپی یونین والا دباؤ جو ہے دیکھیں ہمیں نیکٹا کو ہم دے رہے ہیں وسائل اپنا پیٹ کاٹ کے پیسے دیتے ہیں دیکھ سے گردی یہ خاتمے کے لیے ہمیں کوئی تو بتائے کہ دیکھ سے گردی کام خاتم ہوگی کوئی تو بتائے نیکٹا چیف اس سوال کا جواب دے کہ اگلے کتنے عرصے کے لیے آپ کے ٹارگٹ کیا ہے ایک سال بعد کہاں کھڑے ہوں گے دو سال بعد کیا چیف کوئی ٹارگٹ تو ان کو دیں لیکن ایک بیان تو ان کا جو یہ تھا کہ جی تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کو معلومات فراہم کرنی ہوں گی نیکٹا کو تو یہ بھی کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا کیا تمام صوبوں کی طرف سے یا وفاقی طرف سے اس طریقے کا کوپریشن یا کوڈنیشن ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی جس سے ہم سندھ کے اندر دیکھتے ہیں بہت ساری باتوں کے اوپر چیزیں رک جاتی ہیں اسی طریقے سے باقی صوبوں کی بھی باتیں ہیں تو یہ بیانات جو ہیں ان میں کتنی صداقت ہے یہ تو کچھ عرصے میں ہمیں ویسے ہی سامنے آ جائے گا لیکن کچھ عرصے میں سامنے کی کیا بات کرکٹ کے حوالے سے کچھ ہی دن کے گیپ سے پاکستان ٹیم کی کارکردگی سامنے آگئی ہم نے سوچا تھا کہ بوٹ کیمپ ہوا ایک ٹیسٹ میچ جیت گئے لارڈز کے لارڈ بن گئے تو اب اگلا ٹیسٹ میچ بھی جیتی جائیں گے لیکن فوری طور پر پاکستانی ٹیم نے ہمیں خوش نہیں ہونے دیا وہ وہی بالی باتیں ثابت ہو گئے چہری آرخان صاحب نے بولا تھا اس ٹیم سے کوئی امید نہ لگائیے گا نہیں یہ ٹیم سے امید نہ لگانے والی بات نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم ہماری انپریڈکٹیبل ہے یہ تو ہمیں شام کہتے رہے ہیں یعنی امید نہ لگائیں جیت بھی سکتے ہیں پہلا ٹیسٹ انہوں نے جیتا میں خالوں اتنی اچھی وکٹری تھی کہ that وکٹری went into their head اور دوسری چیز میں لائٹ ٹون میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک غلطی کر دی جو انہوں نے کلیکٹیف سلوٹ مارا وہاں پہ لارڈز گراؤنڈ میں اور جو انہوں نے وہ دس دس پش اپ کیے تو یہ تو بات ہمیں پتہ لگی ہے کہ جناب منیجمنٹ کی ٹھیک ٹا کلاس لی گئے گئے کہ یہ لوگوں نے کیا کام کی ہے اور منیجمنٹ نے کہا آئندہ ہم آپ کو انشور کرتے ہیں کہ آئندہ اس قسم کی چیز ریپیٹ نہیں کی جائے گی تو ہو سکتا ہے ٹیپ تھوڑی اس پر بھی ڈیپ آرلیج ہو لیکن لیکن میرا خالہ ہے دیکھیں محمد آمیر مہران ہو اس نے کلیک نہیں کیا دو وکٹیں ادھر دو وکٹیں اس ٹیسٹ میں تو وہ حالانکہ ہم سمجھ رہتے ہیں کہ وہ جائے گا اور بہت ٹھیک تھاک ان کی انگلیش بیٹسمنٹ کی تو میرا خالب جو دو باقی ٹیسٹ رہ گئے ہیں وہ ذرا انٹرسٹنگ ہوں گے ان لیٹرسی اچھے لیکن ہم لوگوں کی ٹیم کو عادت ہے شارجہ میں کھیل لیں گے دبائے میں کھیل لیں گے زیادہ زیادہ سرنلنکہ میں کھیل لیں گے وہ انگلن میں ایسٹریلیا میں اتنا جا کے کھیلتے ہی نہیں ہے کئی سالوں بعد باری آتی ہے تو تمیر صاحب پریکٹس آؤٹو فریکٹس تو نہیں ہو جاتے ہیں پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ پچھلی مرتبہ ٹیم جیتی تھی انہوں نے سالوٹ کیا تھا تو فاروق صاحب نے کہا تھا کہ سیولین حکومت کے غلاب لارڈز میں کو ہو گیا ہے اب کیا ہوا ہے کیا ان ٹرینرز کو ذرا جا کے پوچھنا نہیں چاہیے بھائی صاحب یہ کیا ٹریننگ دیا آپ نے کہ جو ایک ہفتہ بھی سسٹین نہیں کر سکیں ان سے کوئن کو آڈٹ کریں ان کو نیب والوں کو بھیجیں ایف آئی یہ کو کہیں ان ٹرینرز کے ساسوں کا پتہ کریں یہ کس طرح کی ٹریننگ دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پورا پاکستان یہ لکھ رہا ہے کہ جناب پاکستانی ٹیم جیتی تھی تو سجدہ شکر بجا لاتی تھی اللہ کا شکر ادا کر دی پہلی مرتبہ اللہ کی بجائے انہوں نے اپنا روح کسی اور طرف کیا اور قدرت کی طرف سے یہ جو اینہ ریزلٹ ہمیں دیکھنا پڑا پاکستان کی بیٹنگ بری طرح نکام ہوئی پاکستان کے اوپنرز جو ہیں یہ بری طرح نکام ہوئے پاکستان رہی سہی کسر فیلڈرز نے پوری کر دی ایسی شرمناک شکست کہ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹ کے ریکارڈ میں چوتھی بڑی شکست ہے تین سو تیس رنز کی جو شکست ہے بات یہ ہے کہ وہ جو فاروق صاحب نے کہا آپ نے بھی اشارہ کیا کہ چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ٹیم ہے یہ محض ایک ٹریننگ کے ساتھ کافی نہیں ہو سکتی بنیادی ڈیسین شارجہ کی جو پیچ ہے اس اس طرح کا میدان لارڈز کا تھا انہوں نے اچھا پرفارم کیا انگریج جو ہے وہ بھی شرارتی باعث ہے عبدالحفیظ کو انہوں نے پھر بولنگ ایکشن کی ریفر کر دیا وہاں پہ اور یاسری شارجہ کا ڈوپ ٹیسٹ لیا تاکہ کس نے اندھر کوئی بھی نس اپ سینچری نہیں بنا سکا ہماری ٹیم کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا کہ وہ باقی ممالک میں جا کر کھیلے شارجہ اور دبائے کے اندر کھیلنا ناکافی ہے اگر لارڈز کی پیچ ویسی تھی منچسٹر کی مختلف تھی تو کار کردگی میں فرق بھی ہمیں نظر آ گیا کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک پر بھی ہم موجود ہیں اور ٹویٹر پر بھی اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیو کے لیے دعا گو رہے گا اللہ حافظ